اب میں حل کی طرف جانا چاہتا ہوں which is very important دیکھئے یہ ساری باتیں تو ہو گنگ کیا ہو رہا ہے کیا چاہتے ہیں ہم rule of law چاہتے ہیں اور آخر میں خلاصہ میں پیش کر دوں رہا کہ ہم تین باتیں کیا چاہتے ہیں very simple مگر at the same time میں حل کی طرف جانا چاہتا ہوں اچھا جی پہلا حل یہ ہے پہلا حل سنتے جائیے پہلا حل یہ ہے کہ کوئی حل نہیں ممکن جب تک آپ stakeholders کو table پر نہ لائیں stakeholders زمانی نہیں مہرے نہیں puppets نہیں stakeholders اور اس وقت دو سب سے بڑے stakeholders ہیں ایک عمران خان کیونکہ اس کو mandate دیا ہے عوام نے یہ firm 47 والا mandate بات کر سکتے ہیں مگر stakeholders table پر نہیں ہو تو فیصلہ نہیں ہوگا مشریفی پاکستان ٹوٹ گیا وہ تو سب سے بوری مثال ہے یہ پاکستان خدا نہ خاصتا میں claim کرنا چاہتا ہوں یہ پاکستان ٹوٹ نہیں سکتا توڑنے نہیں دیں گے جو توڑنا آئے گا اس کے ہاتھ توڑیں گے ہم توڑیں گے یہ کیا بات بھی کہ آپ مر مر کر یہ کہتے ہیں جی پاکستان ٹوٹنا یہ ولی خان بچارے یہاں حیدرباد جیل میں تھے حیدرباد جیل میں ان کے پر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا اور اس غداری کے جیل کے مقدمے میں چالیس پیچ کی ایک ریپورٹ لکھی اپنی گواہی دی اور اس کے اندر کہا کہ ہم پاکستان کے غدار نہیں ہیں ہم پاکستان کے بچانے والوں میں سے ہیں فیض احمد فیض حیدرباد جیل میں گرفتار تھے ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا یہ تو بڑا خوش ہیں مولانا مودودی کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا پتہ نہیں کس کے اوپر یہ عمران خان کے اوپر غداری کا مقابلہ ایک ہی منطق رہ آتی ہے کہ تم ملک اور قوم کے غدار ہو اور کونسی آئیڈیالوجی جو آپ نے اپنے ذہن میں بنا لی ہے اس آئیڈیالوجی کے غدار ہو کبھی آپ کو نو مہین مل جاتا ہے کھیلنے کے لیے اب آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ مل گئے یہ کھیلنے کے لیے کوئی حد ہے یار کیا کہ عمران خان نے کہا ہے عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ پڑھ لو آپ کی حکومت کی ریپورٹ ہے وہ عمران خان نے کہا ہے پڑھ لو کیا اس نے غداری کی اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا ہے آپ سب وکیل ہیں یہ بتائیے منسٹر اہلاف اٹھاتے ہیں کیا اٹھاتے ہیں منسٹر اہلاف اٹھاتے ہیں کہ جی اگر مجھے کوئی راز کی بات پتا چلے میں پبلک نہیں کروں گا بغیر پرائیم منسٹر کے پوچھے ہوئے بغیر پرائیم منسٹر کے پوچھے ہوئے پرائیم منسٹر کیا حالف اٹھاتا ہے کہ جو چیزیں مجھے پتا چلیں گی وہ میں عوام کو وہ بات بتاؤں گا جس میں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے فائدہ ہوگا عوام کے حق میں میں سمجھتا ہوں کوئی سیکشن آفیسر نہیں کوئی فارن منسٹری نہیں کوئی سیکریٹری نہیں یہ پرائیم نیسٹر کا فیصلہ ہے اور اگر عمران خان نے فیصلہ کیا کہ کوئی بات کہنی ہے تو اس نے حلف اٹھایا ہے کہ میں کہوں گا اس حلف کے اوپر آپ نے سائفر کیس کیا ہوئے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے ہکنڈوں کے بعد پہلی بات میں نے آتی تھی کہ سٹیک ہولڈر کوئی ڈائلوگ ملک کے اندر بہتری نہیں آئے گی جب تک بات نہیں کرو گے یہ کیا زد ہے کہ نہ درگزر کر پاتے اور کہتے ہیں کہ مافی مانگ لو اچھا اتنا ہی بڑا معاملہ ہے تو ملک کو تو تباہ مت کرو اگر معاملہ صرف مافی کا ہی ہے میرا منطق ہے معاملہ اگر صرف مافی کا ہے تو معیشت تباہ کر لوگے تم مافی کے چکر میں تم ملک کو تباہ کر لوگے غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اس کو تباہ کر لوگے کیونکہ مافی نہیں مانگی یہ اپنی انہاں کہاں پہنچ گئی ہے کہ صرف مافی تیسرے یہ دوسرے یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی بیلکنی پر جائے آدمی پرندوں کی طرح برڈز آئے ویولے کے حالات کیا ہیں اتنی جسارت تو کرو اتنی عقل کیا استعمال تو کرو کہ اوپر سے دیکھو تو صحیح کیا حالات کیا ہیں پڑا سی کیا کہہ رہے ہیں دنیا کیا کہہ رہی ہے کتنی آپ کی بدنامی ہے اور آپ گھوم گھوم کر یہ بات کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ہائی بڑی جمہوریت ہے ہمارا وزیراعظم ایک بنا کاکڑ باہی ہیں ضرور صاحب ایک منٹ تھوڑی سے خاموشی میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتو کروں گا چند منٹ بعد ہے نا تو وزیراعظم بنا وہ دنیا میں جا کر کہتا رہا کہ جی ہم ہائی بڑی ہکومت ہم جمہوریت نہیں ہیں بڑے فخر سے کہتا تھا یہ آج میرے بلک و بدنامی کے چلے گئے ہر جگہ بیٹھ کر کہتا ہے یہ ہائی بڑی ہکومت ہے ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہیں کہ اسکندر مزا صاحب کی کتاب چھپی ہے خاور مہدی صاحب نے اس میں اسکندر مزا کہتا ہے اٹھاون میں جب یہ صدر بنے صدر بنتا ہی پہلے دن دوسرے دن انہوں نے تفریر کیا انہوں نے کہا جی یہ ملک جمہوریت کے قابل نہیں ہے کیوں جمہوریت کے قابل نہیں ہے کیونکہ انپڑھ ہیں پہلے ہم چلائیں گے اس کے بعد جب یہ سمجھ لیں گے تب جمہوریت آئی گی اچھا اب تک آپ نے کیا کیا دو پڑھ باسٹھ لاکھ بچے باہر ہیں سکونوں کے آپ نے پڑھنے بھی نہیں دینا تاکہ جمہوریت آپ کی منطق سے جمہوریت کبھی آئے نہ لہٰذا میں کہتا ہوں برڈز آئی بھی ذرا سے اوپر ہو کر سوچیں تیسرے یہ کہ ماضی سے سیکھیں اپنے کسی کو تو کہیں کہ ماضی پڑھ لے اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو کسی کو کہہ دو بھئی کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو یہ تو ہو سکتا ہے نا کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو میرے پاس وقت نہیں ہے ممول کے دفاع کے اندر مصروف ہو کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو وہ بھی تیار نہیں ہے آپ تیسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ایک definition اپنے متعلق ہے اور میرے میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہم optimist ہیں ہم کبھی pessimist نہیں ہوئے مگر اس وقت میں قیادت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس optimism کے بیچ میں ایک possibility بنے possibilities کے اوپر توجہ دیں کہ کہاں سے راستے ملیں گے اور کہاں سے ہوگا بغیر resistance کے نہیں ہوگا یہ مجھے معلوم ہے محنت کیے بغیر نہیں ہوگا اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ آپ تیار ہو جائے rule of law کے لیے یہ rule of law کی جدوجہ نہیں نہیں ہے سخرات کے زمانے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چل رہی ہے آپ کا فرض بنتا ہے تو پیس میں تیس چوہ پانچ میں یہ کہ polarization ختم کرے گا کون ختم کرے گا عمران خان نے polarized نہیں کیا ہے یہ چور ایک طرف یہ بدماش ایک طرف یہ غاسب ایک طرف یہ ظلم کرنے والے ایک طرف یہ ظالم ایک طرف اور ایک طرف قوم ہے polarization اس elite capture کی ویسے ہوا ہے جو قریم پھاتی رہی ہے اور غریب کو کچھ نہیں ملا اور آئی ایم ایف کے ہتکنڈوں میں پھر اب پھسیں گے ہم تو لہٰذا polarization ختم کریں کون کرے گا آپ ہی کی طرف سے ہوگا تیسرے یہ کہ جذبات کو چھوڑیں میں قرآن سے گواہی دے چکا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گواہی دے چکا ہوں کہ اگر مسئلہ پھز گیا ہے تو درگزر کر کے آگے نکلو قوم کا معاملہ ہے یار قوم کو کیوں ٹانگ رہے ہو تمہیں قوم کا معاملہ ہے درگزر کرو صرف معافی کا ہی معاملہ ہے نہ انہ کا معاملہ ہے آگے چلو معافی کرو درگزر کرو جو کرنا ہے کرو مگر جوڑ کر چلو معیشت بہتر نہیں ہوگی بغیر عوام کے منڈیٹ کے آپ نے دیکھ لیا کہ آزاد کشمیر میں کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا کہ وہی چوروں کو دوبارہ ٹرائی کرتے جاؤ پہلی ٹرائی دوسری ٹرائی اور تیسری ٹرائی تو معاملات صحیح نہیں ہوں گے اور پھر آخری چیز میری مشہورے کی ہے اور کوئی کاش یہ میری تخریر ان تک پہنچا دے کہ پھر آخر میں پھر زوم ان کرو کہ کہاں سے معاملہ ٹھیک ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرو تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کیفیت یہ ہے کہ بیسٹ آلٹرنیٹیو ٹو دی نیگوشییٹیڈ سیٹلمنٹ کیا ہوگا اور ورس آلٹرنیٹیو ٹو نیگوشییٹیڈ سیٹلمنٹ کیا ہو سکتے ہیں ورس آلٹرنیٹیو میں ملک کا حال بہت خراب ہیں غربت بہت بڑی نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آرمی کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا ہے قرن قرن خیادت میں آرمی میری بھی ہے شہدہ کو آپ کو یقین بلاتا ہوں یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے آر ایف آلوی عمران خان کا سپاہی جب پریسیڈنسی میں تھا تو میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہر شہید کے گھر پر میں تو گیا یہ فون کیا ہر شہید کے لوگ جانتے ہیں سینکڑوں کو میں نے فون کیا ان کی بیویوں کے ساتھ شہیدہ کی بیوی اگر فون پر بات کرتی تھی تو وہ روتی تھی اور میں روتا تھا اگر ماں بات کرتی تھی ماں روتی تھی تو میں روتا تھا تو یہ ٹھیکے داری شہیدوں کی کیسے اچانا کے ایک ہاتھ میں چلی گئی ہم ہیں جو شہیدوں کی قدر کرتے ہیں سب کی ہم قدر کریں گے اور آخر کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز پر آپ متفق ہو جائیں اور میرے ساتھ ساتھ اس گفتو کے اندر اس کو پلوس کریں میں نے آپ کو مسائل بتائے میں نے آپ کو ایشیز بتائے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح سے ہم انصاف چاہتے ہیں مگر میں کلوس کرنا چاہتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی قائم کرو پہلی ڈیمان قانون کی حکمرانی قائم کرو میرے ساتھ کہیں قانون کی حکمرانی قائم کرو قانون کی حکمرانی قائم کرو عمران خان کو رہا کرو یہ دوسری ڈیمان قانون کی حکمرانی قائم کرو عمران خان کو رہا کرو اور تیسری بار کیا ہے کیونکہ راستہ کہاں سے ملے گا مینڈیٹ واپس کرو کوئی چارہ نہیں کوئی آلٹرنیٹ نہیں ملک کو بچانا ہے یہی راستہ ہے یہ کم افلی کی باتیں ہیں کہ بات نہ کرو بات کرنے کیلئے نفریں میں نے تو کئی جگہ پر یہ کہا کہ اگر میرا ذاتی معاملہ ہوتا تو میں کہتا نہیں بات کرنی نہیں بات کرو یہ میرا ملک ہے اس ملک کے لیے تو میں زلت اختیار کروں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ بات چیت کا راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے کچھ نہیں بگڑا بگڑا بہت کچھ ہے مگر یہ رونا رونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہ یہ کہا تھا کہ جوری چکاری کی راکھ پر ہم نہیں عمارت قائم کر دیں گے تم ظلم اور زیادتی کرو اس کے باوجود ہم انصاف کا نظام لے کر آئیں گے